فرمایا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں دلیل اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کے نفوس اور اموال کو کہ ان کو جنت دے گا ہے جی بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے قتل کریں گے بھی اور قتل ہوں گے بھی قتل ہوں گے بھی ہے جی وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ اور یہ سچا وعدہ ہے جو ہم نے ذکر کیا اس کا تورات میں انجیل میں قرآن میں دیکھئے ذرا جملہ میرے دلیل دیکھئے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ اللہ سے زیادہ کون ہے اپنے وعدوں کو وفا کرنے والا کون ہے اللہ سے زیادہ جو وعدہ وفا کرے ہے جی وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ خوش ہو جاؤ اے مومنوں اس بیعت سے جو تم نے اس سے کی کس سے کی مولی صاحب بولو ہی کا مرجع کون ہے وہ مفتی سلیمان صاحب اللہ ہے نا اللہ کا کوئی ہاتھ ہے اللہ کا کوئی ہاتھ ہے اللہ جسم سے پاک ہے وہاں تو فرمایا یَدُ اللَّهِ فَوْقَعَدِهِمْ کملی والے سے جو بیعت کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ کملی والا اپنی طرف سے کر رہے ہیں نہیں پیچھے میرا ہاتھ ہے یَدُ اللَّهِ فَوْقَعَدِهِمْ اس لیے فرمایا اور یہ ایسی آیات آیات متشابہات میں سے ہیں ان کی تعویل کو اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے کہ ید سے کیا مراد ہے اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے اچھا ایک منٹ میں ایک مثال دینا مفتی صاحب ایک مثال اے بیٹھے نا پنجابی لوگ ہیں ایک سن گئرہ متشابہات کے اے مفتی صلیمان صاحب تا علمی دنیا چاہ کے سمجھا جے سن مدرس آدمی ہے میں تا مدرسنا پر کوشش کرنا جے سمجھا چھوڑا ایک جڑا اللہ غیرہ کے یَدُ اللَّهِ فَوْقَعَدِهِمْ یہ ہاتھ جو ہے یہ تصرف کا ہاتھ ہے تعلق کا ہے کہ یہ تعلق جو ہے کملی والے کے ہاتھ سے اللہ کے ہاتھ کا تعلق ہے یہ مراد ہے اے جس طرح تسی معوری چاہنے ہونے ہو ہاتھ کڑنا ہونا اے کس طرح آنے ہو کیوں ہاتھ ہوس پایا ہونا ہے آنے ہونا ہاتھ کڑنا کیے مطلب ہے حالانکہ ہاتھ کو ہوس نہیں پیہا ہونا لیکن پھر آنے ہو ہاتھ کڑ اوہ جیڑی سینس ہے نا ہاتھ کڑ پھائی جیڑی گالویج تُو پچھے لگے ہیں اُس تُو جان چھوڑا جان چھوڑ مینی اے مراد ہے اے متشابہات بھی چونین کہ ان کے جو اصلی لفظ ہیں ان کا معنی نہیں مراد ہوتا کہ اگرچہ لفظ وہی بولا جا رہا ہے کہ آتھ کڑ لیکن اس کا اصلی معنی مراد نہیں ہے کہ اصلی میں یہ استعمال ہوتا ہی نہیں تو اسی طرح ہے یہ متشابہات میں سے ہے ما یلی کو بے شان ہی اللہ کی شان سے جس طرح لائق ہے جس طرح خلق تو بے یدیہ بے یدیہ میں نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو پیدا کیا تو اللہ کی ہاتھ کہاں ہیں ہے جی تو اللہ کی ہاتھ کہاں ہیں یہ سب متشابہات میں سے ہیں کہ ایک محاورے کے ساتھ ان کو یعنی بیان کر کے ایک سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے یہ مراد نہیں کہ جہاں جو لفظ ہو اس کا مہنا ضروری وہی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا تو اللہ نے یہاں فرمایا وَمَنْ عَوْفَا بِعَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ اللہ سے زیادہ کون وعدہ وفا کرنے والا ہے فَسْتَبْ شِرُوْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ اے مسلمانوں اب جنہوں نے اللہ سے سعودہ کر لیا ہے جو بک گئے ہیں اس کے ہاتھ پر فرمایا خوش ہو جاؤ جو تم نے بیعت کی ہے جس طرح بکے ہو تم اس کے ہاتھ پر تو اللہ کا ہاتھ مجھے بتاؤ یہاں سے استدلال ہے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے اللہ کہہ رہے ہے کہ پھر بھی تم مجھ پر بک سکتے ہو اسی طرح پیر کے ہاتھ پر بیعت نہ ہو اس کو پیر مان جائے تو وہ پیر ہو گیا